جب بھی کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ دوائی آپ نے کھاتے رہنا ہے جیسے کہ بلڈ پریشر کی بیماری یا ڈائیبیٹیز کی بیماری یا شکیزوفرینیا یا بائپولر ڈیس آرڈر یا او سی ڈی جو جن کو ہم کرونک بیماریاں کہتے ہیں جو چمٹ جاتی ہیں تو پھر چلتی رہتی ہیں ساتھ ان کو ہم نے کابو کرنا ہوتا ہے ان کو ہم نے اریسٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں کچھ بیماریاں ہیں جن کو ہم نے کابو کرنا ہوتا ہے جیسے کہ بلڈ پریشر یا ڈائیبیٹیز کی بیماری کچھ بیماریاں ہیں جنہیں ہم نے اریسٹ کرنا ہوتا ہے گرفتار کرنا ہوتا ہے جیسے ملزموں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور نشے کی بیماری بھی ہے اس کو اریسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو پکڑ لینا ہوتا ہے اور کابو کرنا ہوتا ہے اس کو نیستو نعبود نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کئی سال بعد بھی اندر سے کریونگ آ سکتی ہے نشے کی طلب ہو سکتی ہے کئی سال بعد اس دن کو جب وہ کریونگ زور پکڑ جاتی ہے پہلے سے اگر اندازہ کر لیں تو پھر بچت ہو سکتی ہے اریسٹ کرنا ہوتا ہے نیستو نبود نہیں کر سکتے کئی چیزوں میں ہم نے حام ریڈکشن پہ کام کرنا ہوتا ہے جیسے ایجنگ ہے تو اس میں جو بھڑاپا ہے اس میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے حام ریڈکشن پہ یعنی جو نقصان پہنچ رہا ہے جو بھڑاپا آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا کھینچ کے رکھنا ہوتا ہے اچھی صحت کی طرح کہ سپیڈ ہی سلو ہو جائے اور کچھ نہیں تو اس طرح کچھ بیماریوں کو بھی ہم نے پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے کہ آگے نہ بڑھنے پائیں پر وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں جیسے ڈائیبیٹیز اور دل کی بیماری وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہم اسے پیچھے کھینچ رہی ہوتے ہیں یعنی ایک ایسا ایک اسکلیٹر ہے جو کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے تو ہم نے اس کے اندر اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ میں نے کم نشہ کیا تھا جبکہ زیادہ کیا ہوتا ہے ایک سے زیادہ نشہ کیے ہوتے ہیں تو بتاتا ہے کہ میں نے وہ ممولی والا نشہ کیا ہے کوکین نہیں کی میں نے تو چرس پی ہے تو ایک تو یہ ہے ڈائیگنوسز کے اڈکشن ہے اس میں کم یا زیادہ کی بات نہیں ہوتی جیسے آپ نے کسی خاتون کو یہ کہتے نہیں سنو گا کہ وہ تھوڑی سی پریگنٹ ہے ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے تو اسی طرح اڈکشن ہے تو یہ تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوتی ہے تو ہے نہیں تو نہیں ہے ڈائیگنوسز بھی تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوتی بلڈ پریشر دل کی بیماری بھی تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوتی یہ بیماریاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو ایک تو اڈکشن ہے تو ہے اب اس میں تھوڑی یا زیادہ والی بات نہیں ہے کہ فلانے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور فلانے تو اتنا مارکے کیے ہوئے ہیں نشے میں اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو ایک تو یہ دوسری بات ہے بائی پولر ڈس آرڈر ہے جو کہ سیکیٹرک بیماری ہے اگر کسی دوائی کا کسی مریض کے ایک آرگن پہ برا اثر ہوتا ہے تو ویسی ہی ایک اور دوائی ہوتی ہے جس کا برا اثر نہیں ہوتا لیور پہ ویسی ہی پھر ایک اور ہوتی ہے ویسی ہی پھر ایک اور ہوتی ہے تو جن کو ایک دوائی سوٹ نہیں کرتی ان کو دوسری نہیں تو تیسری نہیں تو چوتھی دوائی سوٹ کرتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کے حوالے سے نہیں دیکھ سکتے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے جب ہم اپنے بچے کو ناخش نہیں دیکھ سکتے جب ہم اپنے بچے کو افسردہ نہیں دیکھ سکتے جب ہم اپنے بچے کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے جب اپنے بچے کو روتا بسورتا نہیں دیکھ سکتے تو پھر ہمارے بچے کا نقصان ہمارے اتھوں ہوگا جب ہم اپنے بچے پہ لیبل نہیں دیکھ سکتے ابھی اس وقت لاہور میں بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ سینکنوں ایسے نوجوان لڑکوں کو پکڑا ہوا ہے پولیس نے جنہوں نے انڈر ایج ڈرائیونگ کی تھی جو اٹھارہ سال کے نہیں تھے کوئی چودہ سال کا تھا کوئی پندرہ سال کا تھا کوئی سولہ سال کا تھا ان سب کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے اور ان کے خلاف پرچے ہوئے ہوئے اور والدین جا کے رو رو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے بچے دے اٹھے اے جڑھائی نا پرچہ یہ جو یہ جو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ایدہ ریکارڈ گندہ ہو جائے گا یہ کبھی ایسی نوکری نہیں کر سکے گا کبھی یہ ڈی ایس پی نہیں بن سکے گا کبھی ڈیپٹری کمیشنر نہیں بن سکے گا تو وہ رو رو کے تو جا کے یہ باتیں کرتے ہیں اور پولیس ان کو سمجھاتی ہے کہ انہیں ویسے بھی ڈی ایس پی کوئی نہیں بننا تو اسی فکر نہ کرو ان کا چھوڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچوں کو آپ گاڑی دیں گے تو آپ ذمہ دار ہیں اگر آپ کا پسٹل ہے اور آپ کا بچہ لے کے جا کے ہوائی فائر کرتا ہے تو پرچہ آپ کے اوپر بھی ہوگا اور اگر آپ کے نام گاڑی تھی اور آپ نے کسی ایسے بندے کو دی ہوئی تھی کہ جس کے پاس لیسنس نہیں ہے تو پھر پرچہ آپ کے خلاف بھی ہوگا لیکن اپنے بچے کو نہ دیکھ سکنا کہ اس پر پرچہ ہوا ہے یہ اس کو تباہ کرنے کے مترادب ہے بہت دفعہ ہمارے بچوں پر پرچہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں حالات لیکن ہم جا کے تو اس میں دخل دیتے ہیں کہ نہ نہ پرچہ نہیں کرنا اور وہ پرچہ ہوتا ہے پانچ سو کو چھے کا پانچ سو چھے کا کوئی تین سو چوبئس کا کوئی تین سو بائیس کا وہ ہم ہونے نہیں دیتے تو بعد میں پرچہ ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے تین سو سات دعہ تین سو دو یہ پرچے پھر ہوتے ہیں تو یہ صلاحیت ہر اس بندے میں ہونی چاہیے جس نے بچہ پیدا کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے جس نے بچہ پیدا کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے تو اس میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کو دیکھے وہ افسردہ ہو اور وہ پریشان ہو کسی لو کی وجہ سے کسی خواہش کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو تو آپ اپنے دل کو ہاتھوں میں پکڑ کے بولے ٹھہ جاؤ رک جاؤ مجھے اپنے بچے کو دسپلن کرنے دو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ علاج میں کسی سٹیج پہ ہم بتاتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ آپ کے بچے کو صرف نشے کا مسئلہ نہیں اس کو موڈ ڈس آرڈر بھی ہے اس کو بائپولر ڈس آرڈر بھی ہے اور وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کو مناتے مناتے ہمیں دو ہفتے لگ جاتے ہیں ابھی یہ جو پیشنٹ ہمارے پاس تھائی لینڈ سے محمد آیا تھا اور جو ان کے والدین سعودیہ سے آئے تھے تو ان کو جب ہم نے تقریباً ستر وے دی کہ اس کو چکے بائپولر ڈس آرڈر ہم نے بات ان سے کی ہوئی ہے اور ہم نے کی ہوئی تھی پر ان نے کہا جی اسی تھی سنی نہیں گال پہلے تو تس ہی ان کہہ دیتا ہے کہ انہوں بائپولر ڈس آرڈر بھی ہے اب یہ کین کریں کہ تھری ویکس لگے ان کو یہ سمجھانے میں کہ کوئی ایڈی قیامت نہیں ہوں دی اور آخر کار وہ سمجھ گئے اور پیشنٹ بھی سمجھ گیا اور نارمل زندگی گزارنا شروع کر دی بائپولر ڈس آرڈر کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی آسانی سے دور ہونے والی بیماری ہے اور معاشرے میں بائپولر لوگ وہ ہوتے ہیں چار پانچ فیصد جو کہ ہائی اچیورز بنتے ہیں پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ معاشرے میں صرف چار پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو ہائی اچیورز بنتے ہیں اور یہ سارے بائپولر ہوتے ہیں مثلا میں تو یہ سارے بائپولر ہوتے ہیں لیکن پھر اگر ہم اپنی نیند کی حفاظت نہیں کریں گے اپنے تعلقات کی حفاظت نہیں کریں گے اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر تھکائیں گے اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھیں گے ایکسرسائز نہیں کریں گے تو امکان ہے کہ یہ بائپولر ڈس آرڈر میں بدل جائے گا جیسے اچھی ولی ٹریفک جو ہے ٹریفک ڈس آرڈر میں بدل جاتی ہے ٹریفک فس جاتی ہے کئی کئی گھنٹے نہیں نکلتی تو یہ جذبات کی ٹریفک فس جاتی ہے اور جذبات جو ہے اُلج کر ادھر ادھر بکھرنے لگتے ہیں کبھی غصہ آنے لگتا ہے وجہ سمجھ نہیں لگتی کبھی شیم ہونے لگتی ہے اس کی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو یہ کوئی ایسی قیامت والی بات نہیں جو بائپولر ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے تو وہ بائپولر ڈس آرڈر میں بھی آ سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے جو بندہ بھی بائپولر ڈس آرڈر میں ہے اور رات کو آٹھ بجے سونا شروع کر دے اور سویرے پانچ بجے اٹھنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ وہ بائپولر ڈس آرڈر میں آ گیا ہے اور اس کی دعائیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں لیکن یہ کہنا آسان اور کرنا مشکل ہے کہ سویرے پانچ بجے اٹھنا اور رات کو آٹھ بجے سو جانا کیونکہ عام طور پر جو بائپولر ہوتے ہیں وہ شام کو پارٹی کا ٹائم سمجھتے ہیں میرے پاس ایک ماں بیٹی کلائنٹ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہی تھی میں انہوں دس دیو میں کہ دو امریکہ جانا ہے میں انہوں دس دیو میں کہا جی تو انہوں نہیں دس سک دے کہ تسی امریکہ جانا ہے کیونکہ جی تو انہوں دس دیتا تھے تسی دن گنا لگ پاؤ گے کرو گے کچھ نہیں تو آپ کو بتایا نہیں جا سکتا آپ کو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سوبر ہو جائیں ریکاور ہو جائیں انہوں نے کہا جی کمیں پتا لگے گا کیسے پتا چلے گا کہ میں ریکاور ہو گئی ہوں میں نے کہا جب آپ ریکاور ہو جائیں گی نا تو آپ کے ایک ایک روئے روئے سے آپ کے مسام سے یہ ایکزیوڈ ہوگا جیسے پسینہ نہیں نکلتا کہ آپ ریکاور ہو گئی ہیں کہتے ہیں یہ ہے تے گول بول گال ہوئی نا میں نے دستو کیسے پتا چلے گا میں کہا جب آپ ماں بیٹی کے درمیان ہارمنی نظر آئے جب آپ اپنی والدہ کے ساتھ بہت احترام اور رشتہ قائم کر لیں جب آپ ایک دوسرے کو دیکھیں تو آپ کو تھنڈ پڑے اور آپ کی ماں آپ سے نہ چھپتی پھرے اور آپ اپنی ماں سے نہ چھپتی پھرے تو بہت ساری نشانیاں ہیں لکے سے وہ میرے ساتھ کانسلنگ کرتی ہیں ویکنڈ پہ انہوں نے شادیاں ٹینڈ کرنی ہوتی ہیں اور بھی انہوں نے کوئی ریسٹورنٹس میں جانا ہوتا ہے لوگوں کی تازیت کرنے جانا ہوتا ہے اور اکثر سیشن آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے تو پچھلے ایک دو تین ہفتے سے میں نے ان کے ساتھ کوئی سیشن نہیں کیا تو آج مجھے ان کی ٹیلی فون کال آگئے کہ آپ نراض ہیں کہ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے میں نے کہا نہیں جب آپ کے سارے کام ختم ہو جائیں جب سارے گورے بیائے جائیں جب تمام شاپنگیں ہو جائیں تو آپ مجھے بتا دیجئے گا میں تو انتظاری کر رہا ہوں اور میں نے انہوں نے بولا کہ پکا ٹائم رکھے پکا اور باقی ساری چیزیں اس کے اردگرد بننا شروع کریں اگر آپ کانسلنگ کو پرارٹی دینا شروع کر دیں تو تب بات بنے گی اس طرح نہیں ہوتی کانسلنگ کہ آج مجھے یہ کام پڑ گیا ہے اور آج مجھے وہ کام پڑ گیا ہے اور آج مجھے فلان کام پڑ گیا ہے اور ویسے بھی میں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی ڈے فکس ہو جائے تو میرے ذہن میں کانسیپٹ ہوگا کہ وینس ڈے آپ کا ڈے ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے کہتے ہیں آپ نے بھی کوئی تیاری کرنی ہوتی تو میں کیا کہ میں کوئی نلکا جدو مرضی کھول ہوتے تو سی اوڈے چو کانسلنگ نکلنی ہے ایسا نہیں ہے ایک کنٹینوز تیاری کرنی پڑتی ہے پھر ہر سیشن سے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو موں میں آئے آپ بات کر دیں ٹی وی پروگرام میں جاتے ہیں تو اندر جاتے تک کیمرے کے سامنے جاتے تک تیاری کرنی پڑتی ہے نشے کی بیماری جوے کی بیماری انفیڈیلیٹی یہ بے وفائی یہ ساری بیستی والی بیماریاں ہیں اس کے بعد اگر بیستی ہوتی ہے تو اس پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں بھی بیستی ہوتی ہے اکثر میرے جو پیشنٹس ہیں اگر ان کے گھر میں تین بھائی اور بھی ہیں دو بہنیں اور بھی ہیں تو ہمارا جو بچہ اس گھر میں رہتا ہے وہ بیستی والا ہوتا ہے جب بچے ایکول ہوتے نہیں تو انہیں ایکول ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا اداروں میں لوگ ایکول ٹریٹ نہیں کیا جاتے جہازوں میں لوگ ایکول ٹریٹ نہیں کیا جاتے سرکار کے گھر میں کوئی گریڈ چودہ کا ہوتا ہے کوئی گریڈ سولہ کا ہوتا ہے کوئی گریڈ اکیس کا ہوتا ہے فوج میں کوئی لفتین ہوتا ہے کوئی میجر ہوتا ہے تو دنیا میں when people are unequal they cannot be treated equally لی سو یہ جو ڈسکاؤنٹ آپ مانگتے ہیں نا یہ نہ مانگے کیونکہ بات حقیقت کی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے باقی تینوں بھائیوں سے ممتاز ہو سکتے ہو آپ اپنے گھر میں اور اپنے کزنز میں سے سب سے ممتاز ہو سکتے ہو اگر آپ اپنا بیگج نکال دو یہ جو پیچھے آپ نے ایک بندہ ہوا ہے نا بیگج اگر آپ اس کو نکال دو تو میں نے دیکھا ہے کہ جو میرے پیشنٹس ہوتے ہیں بانس وہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھلانگتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں باقیوں سے ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ پیچھے رہ جائیں جب نشہ چھوڑ دیں جس کا مطلب ہے کہ کم از کم دو سال تو گزرے ہو نشہ چھوڑتے ہوئے اور وہ ایک سوبر انسان بن جاتا ہے وہ ایسا بندہ بن جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ چونکہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ پہلے ہی ہوتا ہے اور جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو وہ اکل والا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسی باتیں سیکھتا ہے نشہ چھوڑنے کے پروسس میں وہ ایسی باتیں سیکھتا ہے کہ جو اس کی ذہانت اکل میں بدل جاتی ہے سو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مفت میں نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ عزت اور اعترام دینے لگیں آپ نشہ جاری رکھیں آپ جھوٹ بولنا جاری رکھیں آپ چوری چکاری جاری رکھیں آپ ہر دجھے دن پولیس میں فسے ہوں تو پھر آپ کا ہو کہ جی میری بہت عزت کرو بیسے میں آپ کے گھر والوں کو ملتا ہوں تو میں ان کو کیا کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بیسک عزت جو ہے وہ میرے مریض کا حق ہے پلیس اس کو دے دیجئے ایک جو بنیادی عزت ہے جو انسان ہے اس کو آپ ایک بنیادی سی عزت دے دیں یعنی اس کے ساتھ بات چیت اچھے طریقے سے کریں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بنیادی عزت دے دیتے ہیں اپنے فیملی میمبر کو اور اعترام سے بات کرتے ہیں اور امانداری سے بات کرتے ہیں تو آپ مشکل سے مشکل بات کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کو علت ہو کہ آپ لمبے عرصے تک آپ نے کھل کے فیملی کے ساتھ یا کسی اور سے بات نہیں کی تو مشکلات ہوتی ہیں لیکن اگر شروع سے یہ وطیرہ اپنایا جائے کہ امانداری سے بات کرنی ہے اور احترام سے بات کرنی ہے تو آپ بڑے ارام سے کر سکتے ہیں ہمارے ایک کلائنٹ ہیں جو کہ کسی اور شہر میں کسی اور ٹریٹمنٹ ہمارا سینٹر ہے اس میں ان کا بچہ زیرے علاج ہے اور وہ ریلیپس ہوئے ہیں اور ان کے فادر کا انفیڈیلیٹی کا مسئلہ ہے اور بڑی قیامت سی اس گھر میں جیسے مچی ہوئی ہے اس مسئلے کی وجہ سے بھی اور میں اپنے سینٹر کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ان سے بات کریں کہ یہ جو آپ کا انفیڈیلیٹی کا مسئلہ ہے اس کا کچھ کریں اس کا کوئی حل کریں اور اور ورنہ آپ کے گھر میں یہ فساد چلتا رہے گا تو میرے سینٹر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے آدمی ہے وہ بہت اوچھے آدمی ہے وہ بہت لمبے آدمی ہے میں نے کہا کوئی اٹھارک فٹ تک ہیں یا زیادہ ہے اور پھر میں نے کہا میرے سے بات کریں تو دو تین منٹ بات کرنے کے بعد میں نے ان سے زوم پہ کہا کہ آپ کا ایک مسئلہ ہے جس سے گھر میں کافی فساد ہے اور وہ انفیڈیلیٹی کا مسئلہ ہے انہوں نے کوئی بورا نہیں منایا انہوں نے کہا کہ ہاں ہے ایسا مسئلہ ہے اور ایسا مسئلہ پھر انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن لائے کہ دیکھو میں نے زندگی میں اتنے اتنے کام کیے دیکھو میں نے یہ کامیابیاں اصل کی میری وجہ سے لوگ کھاتے پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے ویسے بھی دیکھیں نا علامہ اقبال نے تین شادیاں کی تھی فلانے نے اتنی شادیاں کی تھی ہمارے نانا جی نے یہ کیا تھا ہمارے دادا جی نے یہ کیا تھا تو اس سے جواز بنتا ہے کہ میں بھی کروں ہر بڑے مسلمان نے زیادہ شادیاں کی تھی تو میں بھی تو کر سکتا ہوں نا تو اس طرح تو میں نے کہا نہیں چوری اور شادی میں فرق ہوتا ہے اگر آپ چوری کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو چوروں کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دلوں کے ساتھ ہوتا ہے کہنے آو جی منڈا ویکھن چلیے پھر تو یہ سننے کو ملے گا لیکن جو کام چوری سے کیا جائے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور اس سے کسی کو استثناء حاصل نہیں لیکن جب آپ کسی سے کوئی بھی بات کرتے ہیں کہ آپ چہرس تو نہیں پیتے آپ شراب تو نہیں پیتے احترام سے بات کریں تو دوسرا سن لیتا ہے پر آپ کے چہرے سے احترام جھلکنا چاہیے ہمارے جو پیشنٹ کے فیملی میمبرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنے گھڑے کی مچھلیاں ہیں انہاں دا کہ احترام اپنے بچے نے جو مرضی کہہ دیئے اور جب ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم سمجھاتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں تو بڑے پیار نہ گل کرنا تو پھر بھیج کی کہانی ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ وہ پیار سے جو بات کرتے ہیں وہ پیار سے بات نہیں ہوتی دیکھیں جب میری سامنے بیٹھ کے والدین بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پیار سے بات کرتے ہیں پرووکنگ نہیں کرتے اشتہال انگیزی نہیں کرتے گالیاں نہیں دیتے تو پھر ہمارا ڈرون جو ہے جا کے اوپر چلنا شروع جاتا ہے اور وہ ڈرون ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں in the heat of the moment وہ بہت بری بری باتیں کہہ دیتے ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ imagine نہیں کیا جا سکتا ایک ایمان ہے کہ میں ہر قسم کے نشے کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں اور ایک ایمان ہے کہ میں نشے کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا مجھے ایک یا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا نشہ یا addictive behavior چاہیے مجھے چرس چاہیے یا مجھے شراب چاہیے یا مجھے کوکین چاہیے یا مجھے ٹرینکلائزر چاہیے یا مجھے گیمبلنگ چاہیے یا مجھے ورکوہلزم چاہیے نہیں تو میں تبلیغی بن جاتا ہوں اس سے بھی مجھے اچھا فیلنگ آ جائے گی حالانکہ وہ بھی addictive behavior ہے ایک ایمان یہ ہے کہ مجھے نشا چاہیے یا نشائی رویہ چاہیے الکوہلزم ایک نشائی رویہ ہے ورکوہلزم بھی ایک نشائی رویہ ہے ایک میں شراب کنزیوم ہوتی ہے ایک میں کام زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ یا تو مجھے نشا چاہیے یا مجھے نشائی رویہ چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر میں بی ایم ڈبلیو نہیں چلا رہا تو یہ بھی کوئی زندگی ہے تو پھر یہ نشائی رویہ ہے نشائی رویہ ہم کہیں گے جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر آپ کسی چیز سے ٹل سکتے ہیں تو وہ نشائی رویہ نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آج آپ نے شاپنگ کرنی ہے اور آپ نے کرنی کرنی ہے چاہے ضروری کام ہو آپ اسے کالیہ پرسوں پر نہیں ٹال سکتے تو اس کو شپاہلزم کہتے ہیں شپاہلزم یہ ایک نشائی رویہ ہے کہ آپ نے جا کے شاپنگ کرنی ہے آپ اسے کل تک نہیں ٹال سکتے چاہے وہ ارجنٹ نہ بھی ہو شاپنگ تو جنہوں نے شاپنگ کرنی ہے چار لفافے ادھر چار لفافے ادھر پکڑ کے گھر میں آ کے کہیں پھیک دینے اور بعد میں اگلے دن دوست میں سے واپس کرنے بھی چلے جانا ہے تو یہ جو رویہ ہے اس کو نشائی رویہ کہیں گے جس میں آپ ٹل نہیں سکتے آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے لازمی کرنا ہے جب آپ کسی چیز کی چاہت میں اس قدر مبتلا ہوں کہ آپ ٹل نہ سکیں آپ نے رات سونے سے پہلے پہلے وہ کر کے فارغ ہونا ہے جیسے نشا جو ہے یہ بھی ہر کوئی جو نشائی ہوتا ہے وہ ہر روز نشا کر کے تو ٹلتا ہے اسی طرح شاپنگ کرنے والا اسی طرح ورکاہلزم والا اسی طرح گیمبلنگ والا جو بھی نشائی رویہ ہوگا یا نشا ہوگا اس میں تلنے والی بات کوئی نہیں ہے وہ آپ نے کر کے جھوڑنا ہے نشائی کا مطلب ہوتا ہے لفظ پر گوھر کریں کسی شئے کے پیچھے پڑ جانے والا نشائی نشائی یعنی کسی شئے کے پیچھے پڑ جانے والا اور نشا اس کیفیت کو کہتے ہیں بیسیکلی جو مائنڈ آلٹرنگ ہوتا ہے جس سے ذین بدل جاتا ہے جیسے آپ چائے پیتے ہیں تو ذین بدل جاتا ہے سگرٹ پیتے ہیں تو ذین بدل جاتا ہے اور آج کل کی تیز رفتار یا فاسٹ ٹریک زندگی میں بہت کچھ سٹریس ملتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے جو سگرٹ عام طور پر ہوتی ہے اور آج کل میں ویپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ایبن لڑکیاں جو یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہیں میں جہاں رہتا ہوں وہاں قریبی ایک یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کی لڑکیاں ہوسٹل میں رہتی ہیں اور وہ دور پار چھوٹے چھوٹے شہروں یا گاؤں سے آئی ہوئی ہیں اور وہ اکثر اپنے کلچر سے ہٹ کے لباس پہنتی ہیں اپنے سے کلچر سے ہٹ کے گھومتی پھرتی رہتی ہیں لڑکوں سے سوشلائز کرتی ہیں اور ویپ کا استعمال کرتی ہیں اور بالدین ان پہ بھروسہ کر کے ان کو لاہور جیسے بڑے شہر میں بھیجتے ہیں سبسٹنس جو ہے جیسے چرس شراب افیون یا کوکین یا آئیس یہ سبسٹنس ہے اور سبسٹنس جو ہے وہ فوڈ بھی ہے برگر بھی سبسٹنس ہے یہ بھی سبسٹنس ابیوز ہے اگر آپ بڑے دو برگر منگا لیتے ہیں ساتھ فرنچ فرائز ایکسٹرا منگوا لیتے ہیں ساتھ وہ ڈرنک منگوا لیتے ہیں جس کے بارے میں آج کل بڑا اچھا گانا انہوں نے ساتھ اٹیج کر دیا ہے کالا شا کالا یعنی اندازہ کریں کہ ایڈورٹائزر جو ہیں وہ کتنے چالاک ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز جس کو آپ پہلے ہی پسند کرتے ہیں وہ ایسی چیز کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں جسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ پسند کریں یہ ایک بڑا ہٹ گانا تھا جو آپ کی پدائش سے بھی پہلے کا ہٹ تھا آپ اندازہ کریں کہ وہ اس گانے کی یاد دہانی کیونکہ وہ ہٹ گانا ہے وہ آج بھی ہٹ ہوگا پھر اس کے ساتھ کالا شا کالا کیونکہ پیفسی میں انہوں نے کیفین کی جو ڈوز ہے وہ تھری ٹائمز کر دیا ہے اور وہ ایک انرجی ڈرنک بن گیا ہے جو کہ ایڈکٹیو ہے اور جس کے بارے میں انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حالانکہ جو امریکہ ہے وہاں ایک ادارہ ہے ایف ڈی اے پاکستان میں کوئی ایف ڈی اے نہیں ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن نہیں ہے یاد رکھیں کہ سو دن کا جو علاج ہوتا ہے اس میں مریض اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آؤٹڈور میں اس علاج کو جاری رکھ سکے یہ این ممکن ہے کہ کوئی بندہ سمیسٹر جو چھ مہینے کا ہوتا ہے اس میں جو سیلیبس ہے وہ دو مہینے میں کر لے تو کیا ہوگا اسے ویٹ کرنا پڑے گا نا اور یہ ریلیونٹ مثال ہے کہ نہیں کئی دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی لائک بچہ ہوتا ہے تو پانچمی کلاس میں وہ جلدی سے سب کور کر لیتا ہے تو اس کے ٹیچر اس کو کہتے ہیں کہ تم چھٹی کلاس کا بھی پڑھ لو تو تمہیں ایک کلاس آگے کر دیں گے کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے لیکن ایکچلی جس مقصد کے لیے ہم سکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں کالیجوں میں اور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں اور اٹھارہ سال سے بیس سال تک کی اس میں مدت لگتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھانے کمانے لائک ہو جائیں کچھ پڑھنے لکھنے لائک ہو جائیں کچھ تمیز والے ہو جائیں کچھ فیشن کرنا آ جائے تھوڑا تھوڑا اور یہ سارے بیس سال گزارنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جن میں یہ سب تبدیلیاں آ جاتی ہیں کتنے تھوڑے لوگ ہیں اور یہ فقط سو دن میں ایک بندہ جو نشے کی بیماری میں کئی سال سے ہے اور جس کی گھر میں بوسلا دھار بیستی ہو رہی ہے اب مجھے بتائیے کہ سو دن جو ہے اس میں کوئی کتنی بہادری دکھائے گا جبکہ ہمارے چار میں سے جو تین پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بائپولر ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے کیونکہ جن لوگوں میں بائپولر ڈس آرڈر ہوتا ہے انہی موڈ کے مسئلے ہوتے ہیں اور وہی نشے شروع کرتے ہیں اور انہی میں سے ایڈکٹ بنتے ہیں تو یہاں جو کومنلی دیکھنے میں آتا ہے کہ بائپولر ڈس آرڈر کا ڈائیگنوزز زیادہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ ٹی بی کی حسبتال میں زیادہ ڈائیگنوزز کونسا ہوگا ٹھیک ڈائیبیٹیز کے آسپٹل میں ہم ہر بریز کو لکھ دیتے ہیں کہ اس کو ڈائیبیٹیز ہے تو غصہ کر سکتا ہے تو سارے ہیں ڈائیبیٹیز کرائی جا رہے ہو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو وہاں آئیں گے تو اس کو سٹینٹ ڈال دیں گے وہ چاہے ڈاکٹر کو مل نہیں آیا ہوگئی چانسز ہیں کہ بہت زیادہ اچھا اب بائیپولر ڈس آرڈر کی وجہ سے لوگ نشہ کرتے ہیں اور ان میں سے پھر کافی بڑی تضاد ایڈکٹ بھی ہو جاتی ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی بائیپولر ڈس آرڈر میں ہو اور ایڈکٹ نہ ہو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سبسٹینس ایبیوز نہیں کرتا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شراب نہیں پیتا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چھرس نہیں پیتا یا ریٹالین نہیں کھاتا لیکن اس کے جو بہیوئر ہیں نشہی رویے وہ تو ایک جیسے ہی پائے جاتے ہیں وہ عام طور پر میرے پاس جب آکے کوئی بیٹھتا ہے تو وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے پہلی بات وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے میں کیوں بلاتا ہوں اور وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے تو مجھے جو اسے بلانا ہوتا ہے تو میں نے کیوں بلانا ہوتا ہے میرا ہوتا ہوتا ہے ابزورب کرنا کہ اچھا اس کے کیا حالات چل رہے ہیں ڈینائل میں ہے ڈینائل میں نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے سامنے آکے رو دے گا کہ ڈاکسا بہت دکھی انسان ہوں میری زندگی برباد ہو گئی ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس احساس کے ساتھ میرے سامنے آکے بیٹھے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنتالیس سال میں کوئی بندہ میرے سامنے آکے بیٹھا ہوگا اور اس نے رو دیا ہوگا کہ ڈاکسا بہت دکھی انسان ہوں مار دیا نشے کی بیماری بہت سارے دوسرے اس احساس تعلومیں جیسے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے تو کوئی مریض جا کے ڈاکٹر سے کہے ڈاکٹر صاحب تین خون کی نالیاں بند ہیں اور میری چھے بیٹیاں ہیں جن کو میں نے بھی بیانہ ہے مجھے بچالو ڈاکٹر صاحب مجھے بچالو ایسے لوگ ہوں گے ایسے ہوں گے اور ہمارے ڈائیبیٹیز کے ہسپیٹل میں آکے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ڈائیبیٹیز مجھے بسترے سے نہیں اٹھ رہی تھی اور میں کما نہیں سکتا اور میرے آگے خرچے بہت ہیں میرا کاروبار نیچے جا رہا ہے کیونکہ میں کام پہ نہیں جاتا ڈاکٹر صاحب میں انہوں تھوڑا ٹوڑتے دیو میں انہوں چلا دیو تھوڑا جاتا اڈی میربانی مجھے تھوڑا سا چلا دے لیکن ہم بہت دفعہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ڈبل ایجڈ ہوتے ہیں ہم بہت دفعہ ایسے کام کر مثال کے طور پر ہم کئی دفعہ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم وزن کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پراتھے کھا رہے ہوتے ہیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو پراتھے کھانے پر مجبور کرتی ہے کیسے بندے کو جس کا پیٹ میری طرح کچھ بڑھ گیا ہو کوئی ہے نا وہ بھی ایک علت ہے نا تمہیں ایک علت اور دوسری علت کا آپس میں میچ پڑا ہوتا ہے والدین کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے بچہ پیدا کرنے سے پہلے بعد میں لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو وہ جدوگرسہ جب آپ کی طرف مو کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو بس پھر اس کے بعد آپ کا دل صرف پگل سکتا ہے لہذا بچہ پیدا کرنے سے پہلے جو ٹریننگ ہے نا وہ کارامند ہو سکتی ہے کہ جس بندے نے شادی کا پروگرام بنایا ہوئے ہے آگے بچے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا ہوئے ہے اسے کچھ اپنے دل کو ایسے ٹیمپر کرا لینا چاہیے جیسے ٹیمپرڈ گلاس نہیں ہوتا جب آپ دل اپنا ٹیمپر کر لیں گے پکا کر لیں گے میں سخت نہیں لفظی اوز کر رہا میں پکا کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسے اداس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اسے پریشان دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اسے گھبرایا ہوا دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ اچھے والے لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ڈسپلن کریں گے تو وہ بکری جیسا مو بنائے گا اور آپ جو ہی اس کی طرف دیکھیں گے آپ اتھرکی ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ بہانے ڈونڈیں گے کہ کس طرح کس طرح یہ مسئلے کو میں حل کرو اگر کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا یا کوئی انسان یا خاتون یا مرد بنزو ڈائزپین لینا شروع کرے تو اس کو جھجک ختم ہو جائے گی اور اس کو اخلاق کی قانون کی کلچر کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی اس میں سے ایسے فیصلوں پر امپلیمنٹیشن ہوتی نظر آئے گی کہ جو اس شخص کی زندگی پر بہت گمبیر نتائج نکلیں گے یہ اگر آپ غور کریں کہ کوئی بھی جو ڈرگ ہے اس کے اپنے کچھ ایسے معاشرتی نقصانات ہیں سوشل ایولز اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ جو فیصلہ بندہ شراب پیئے بغیر نہیں کر سکتا عموماً وہ فیصلہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ شراب پی کے اگر کوئی کوکین استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ پیرانوہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان پوچھا دے گا تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو نقصان پوچھاتا ہے وہ کسی اور کو نقصان پوچھاتا ہے کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پوچھا دے اگر کوئی چرس پیتا ہے اس سے سائیکوسز ہو جاتا ہے اور ڈلویجنز ہونے لگتے ہیں تو اس سے کسی دوسرے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اڈکشن یا سابسٹنٹس ایوز ایک ایسی طباق ان بیماری ہے کہ جو ان لوگوں کی جان بھی لے سکتی ہے جنہوں نے کبھی خود نشا نہیں کیا گھر والوں کو روگی بنا دیتی ہے جبکہ وہ کوئی نشا نہیں کرتے نشا گھر کا ایک بندہ کرتا ہے روگی گھر میں چار بندے ہو جاتے ہیں تو یہ اس معنیوں میں یہ اپیڈیمک پرپورشن میں ہے دنیا میں اس وقت اڈکشن اپیڈیمک پرپورشن میں ہے میں پنتالیس سال سے دیکھ رہا ہوں پاکستان میں یہ اندی انکریز ہے اور اس کا اگر کلا کما کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کا اور معاشرے کا کلچر بدلنا پڑے گا ہمیں بہت زیادہ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں آہستہ آہستہ جو ہم نے سارے دن کی ایکٹیوٹیز کو شام کی طرف پوش کرنا شروع کر دیا ہے اگر اس پروسس کو ریورس کر لے تو معاشرے میں سے اڈکشن ختم ہو جائے گی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہوگا آپ کے بچپن میں شادیاں کس ٹائم پر ہوا کرتی تھی؟ دوپیر کے وقت سال گرہ کس وقت ہوتی تھی؟ شام چار پانچ بجے آج کل سال گرہ کس وقت ہوتی ہے؟ رات بارہ بچ کے ایک منٹ پر بہت ہی لا جواب ہے اتنا اہم کام ہے اس کو شام تک اتنا اہم اور ضروری اور مزے کا کام ہے اسے شام تک ٹالنا اچھی بات نہیں ہے ناشتے سے پہلے فجر کے ٹائم پر کر لینی چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر معاشرے میں یہ کلچر ہو جائے کہ چیزوں کو جو ہم شام کی طرف پش کرتے رہتے ہیں اگر ہم شام کی طرف چیزوں کو پش کرنا چھوڑ دیں یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں اپنے گھروں میں شام کی ساری ایکٹیوٹیز کو ارلی آن کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہمارے گھروں میں کلچر کو بہت فرق پڑے گا شام کا ٹائم ریٹائر کرنے کا ٹائم ہے یہ پکی بات ہے کہ شام کا ٹائم آرام کرنے کا ٹائم ہے شام کا ٹائم سونے کا ٹائم ہے اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ایکچلی کام کرنے کے لیے نکل پڑنا چاہیے تمام نفع بخش کام صبح کر لینے چاہیے تمام فائدے مند کام صبح کر لینے چاہیے تمام ڈانس پریکٹسز سویرے پانچ بجے کر لینے چاہیے یہ اس کے لیے رات کو گیارہ بارہ بجے کا ٹائم انتظار کرنا اور اس دوران پھر ڈانس پریکٹسز کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ملتی ہے تو اگر بدلنا چاہیں تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہم اپنے اپنے گھروں میں بڑی فیصلے کرتے ہیں کہ دوپیر کو شادی ہوگی یا شام کو شادی ہوگی بڑی فیصلے کرتے ہیں کہ کسی کو گھر ناشتے پہ بلانا ہے کہ دوپیر کے کھانے پہ بلانا ہے یا رات کے کھانے پہ بلانا ہے اگر ہم یہ سلائٹ چینجز لانا شروع کرتے ہیں لوگوں کو کہیں کہ شام کو ہمارے گھر آنے کی بجائے ناشتے پہ ہمارے گھر آئے تو آپ لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ راتی گیارہ بجے ساڑھے کا آرہانہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو ترجیح نہیں دے رہے کسی کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اول ٹائم میں بلائیں سب رشتہ داروں کو بڑی جلدی خبر ہو جائے گی جب آپ انہیں کہیں گے نا کہ اگر جب بھی ہمارے گھرائیں ناشتہ ہمارے ساتھ کریں یہ کلچر بدلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی اگر آپ نے کلچر بدلنے کا تحیہ کیا ہے اور اپنے خاندانوں میں بائی پولر ڈس آرڈر اور اڈکشن کو آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ مورننگ اورینٹیٹڈ ہو جائیں مورننگ کلپ جوئن کر لیں اور رات کو سات بجے ساڑھے سات بجے سو چکے ہونا چاہیے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ لندن میں چلے جائیں یا امریکہ میں کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں آپ کو لوگ دو ایسوں میں تقسیم نظر آتے ہیں مجورٹی جو ہے وہ شام سات بجے کھانا کھا کے سو چکے ہوتے ہیں اور ایک محدود لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بعد پبز میں جاتے ہیں اور نائٹ کلپز میں جاتے ہیں اور ساری رات نشے کرتے ہیں اور صبح چار بجے گھر آتے ہیں جبکہ ان کے گھر والے جاگنے والے ہوتے ہیں اور اپنی کام کاج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنے بھی نشے ہیں یا جتنی بھی کباختے ہیں ان کی ذمہ داری ان اچھے لوگوں پر آئے دوتی ہے کہ جو انویسٹ کرتے ہیں جو فنانس کرتے ہیں اس قسم کی سرگرمیوں کو دنیا میں نشہ ہو یا دیگر برائیوں اس کا فنانسر ہمیشہ بہت نیک انسان ہوتا ہے موسیقی